اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا میرے چینل پہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو آج کے ویلاغ میں جی تو ہم استنبول میں موجود ہیں اور آج ہم استنبول کی ایک ہسٹوریکل پلیس کا وزیٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں جی تو اس ہسٹوریکل پلیس کا نام ہے آیا سوفیا جی تو دیکھیں کہ آیا سوفیا کے سامنے کا ویو ابھی ہم سلطان محمد ایریا میں موجود ہیں اور سلطان محمد ایریا کی بلکل سامنے ہی آیا سوفیا ہے اس ایریا سے آیا سوفیا کا جو فاصلہ ہے وہ واکنگ ڈسٹنس کا ہے تو ابھی ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے اور تھوڑے دیر تک ہم آیا سوفیا کے اندر کا ویو بھی دیکھ لیں گے یہاں پہ ٹورسٹ کا کافی رش ہے اور کافی لمبی یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے ابھی ہم بھی جو ہے لائن میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم لگے گا اندر جانے کے لیے جی تو ہم لائن میں آ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ لائن چلنا شروع ہو گئی ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور ہم جو ہے وہ آیا سوفیا کا جو سہن ہے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ویزٹر کا یہاں پہ رش ہے اور کس قدر یہاں پہ ویزٹ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے یہاں پہ ویزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ آیا سوفیا جو ہے یہ استمبول کی ہسٹوریکل اور فیمس موسک ہے بہت ہی قدیم مسجد ہے یہ اولٹ موسک ہے اسی وجہ سے اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اس لیے بھی زیادہ رش محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جتنے بھی ویزٹر آئے ہوئے ہیں ان کو مسجد کے اندر جانے کے لیے ان کی سیکیورٹی کا پراپر انتظام کیا گیا ہے اور سب کو چیک ان کر کے تو اندر بھیجا جا رہا ہے اسی وجہ سے تھوڑے دیر بھی لگ رہی ہے اور رش بھی فیل ہو رہا ہے لیکن سیکیورٹی کا یہاں پر پراپر انتظام کیا گیا ہے تو ابھی ہم آیا سوفیا موسک کا جو مین گیٹ ہے اس سے انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی ہم سہن میں داخل ہو رہے ہیں یہ آیا سوفیا موسک کا سہن ہے کافی بڑی یہ مسجد بنی ہوئی ہے سہن دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے مسجد کا سہن کافی بڑا ہے اور سہن کے اندر وضو کرنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے جس نے یہاں وضو کرنا ہوتا ہے آرام سے وضو کر سکتے ہیں اچھے چکے سے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصت انداز میں مسجد تعمیر کی گئی ہے آیا سوفیا مسجد کی ہسٹری یہ بھی ہے کہ پہلے آیا سوفیا جو ہے یہ ایک چارچ ہوا کرتا تھا اور کافی عرصہ تک یہ چارچ رہا اس کے بعد اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر یہ کافی عرصہ تک میوزیم رہا پھر جب سلسنت عثمانیہ کا دور آیا تو آیا سوفیا کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا اور الحمدللہ اب تک آیا سوفیا جو ہے وہ ایک مسجد ہے اور مسلمانوں کے لئے ایک عبادتگاہ ہے جی تو یہاں ابھی مسجد میں ازان کا ٹائم ہے اور یہاں پر ازان ہو رہی ہے بہت ہی خوبصت آواز میں ازان ہو رہی ہے اور بہت دل کو سکون میرہا تھا ازان کی آواز سن کے تو ابھی جو ہے تھوڑ دیر میں یہاں پر جماعت شروع ہو جائے گی تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر یہاں پر جماعت شروع ہو جائے گی اور ابھی ہم جو ہے مین انٹرس میں آ چکے ہیں یہ جو ایریا ہے جہاں ابھی ہم داہل ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنے جوتے وغیرہ اتاریں گے اور یہاں پہ جوتے اتار کر ریک وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس میں رکھتے ہیں اور سب ابھی ہم باری باری اپنے جوتے وغیرہ اتار رہے تھے جی تو ابھی ہم یہاں پہ اپنے جوتے اتار رہے ہیں اور جوتے اتار کر ہم نے ریک میں رکھ دیئے ہیں اور اب ہم مسجد کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ مسجد کے اندر کیا مناظر ہیں کس طرح کے مسجد اندر سے بنی ہوئی ہے اور کیا کیا یہاں پہ قدیم چیزیں ہیں کیا کیا یہاں پہ ہسٹوریکل پلیس ہیں کس طرح سے مسجد کے اندر کی تعمیر کی گئی ہے جی تو یہ ہم مسجد کے اندر آ چکے ہیں اور یہ سارا جو view ہے یہ مسجد کے اندر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ موسیقی 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 مجھے امام پر آرے ہیں کہ وہ کدہ روم ہے وہ پہلے پہنے شکالہ با اللہ حیرت اللہ حیرت آجنے میں ہوا سائر فکسی کازی اللہ حیرت 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 الم Lima اپنی نوی کبی اپنی موسیقی 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 موسیقی